السلام علیکم ناظرین میں آر جو انساری اس نئے انفرمیشن والی ویڈیو میں تہہی دل سے آپ کا استقبال کرتی ہوں تو آئیے بینہ زیادہ بات کے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو پچھلے اپیسوٹ کا سوال حجرت لوت علیہ السلام کیا کام کرتے تھے آپ کی اپشن تھیں یہ اے جنگی لباس بناتے تھے بی کھیتی باڑی کرتے تھے سی بکری چراتے تھے بی تجارت کرتے تھے اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے صحیح جواب دیئے تھے صحیح جوابیں بھی کھیتی باڑی کرتے تھے اور جنہوں نے کمنٹ میں صحیح جواب دیا ہے ان کا نام ہے سہیل ٹیلر تو آپ کا بہت بہت شکریہ کمنٹ میں سب سے پہل جواب دینے کے لیے ہاتھ اٹھا کر یا اشارے سے سلام کا جواب دینا کیسا ہے آپ کی اپشن اے تقبر کرتے ہیں بی گناہ ہے سی حرام ہے بی منہ ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے دی منہ ہے سلام کرنے یا سلام کا جواب دینے میں آج کل صرف اشارے کر دینا یا ہاتھ اٹھا دینا یا تھوڑا اشارہ کر دینا کافی ہو گیا ہے حالانکہ اس طرح سلام کی سنت ادا نہیں ہوتی اور اگر کسی نے سلام کیا اور اس کے جواب میں اشارے سے ہی جواب دیا تو موسے والیکم اسلام نہ کہا تو گنہگار ہوگا آلہ حضرت فرماتے ہیں بندگی آداب تسلیمات وغیرہ الفاظ سلام سے نہیں اور صرف ہاتھ اٹھا دینا کافی نہیں جب تک اس کے ساتھ کوئی لفظ سلام نہ ہو کیا مچھلی اور ارہر کی دال پر فاتحہ ہو سکتی ہے آپ کے اپشن اے حرام ہے بی جاہیلیت ہے سی منہ ہے ڈی ہو سکتی ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سہی جواب ہے ڈی ہو سکتی ہے ہمارے کچھ آوام بھائی بہن اپنی جاہیلیت کی وجہ سے یہ خیال کرتے ہیں مچھلی اور ارہر کی دال پر فاتحہ نہیں ہو سکتی حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی ہے اسلام میں جس چیز کو کھانا حلال اور جائج ہے تو ان پر فاتحہ پڑھنے میں ہرگج کوئی کراہت نہیں بلکہ مچھلی تو امدہ کھانا ہے حدیث شریف میں مخفوم ہے جنت میں جنتیوں کو مچھلی کھانے کو ملے گی اور جو کھانا جتنا جادہ لجیج ہوگا اس میں فاتحہ اس کی پجیلت اور بڑھے گی ناجرین اب میں آپ لوگوں کو ایسا سوال دے رہی ہوں جس کا جواب آپ کو دینا ہے کمنٹ باکس میں میں اس ویڈیو میں آپ کو اس کے اپشن بھی بتاؤں گی سوال بھی بتاؤں گی پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کا صحیح جواب بتاؤں گی راہے خدا میں سب سے پہلے شہید کون ہوئے آپ کے اپشن اے اور ناظرین اس کا صحیح جواب میں آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گی بلکہ اس کا صحیح جواب آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں امیت کرتی ہوں یہ نئے انفرمیشن والی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ناظرین ہم انشٹاگرام پر فالو کریں ہم اچھے اچھے پوسٹ ڈالتے رہتے ہیں لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے